بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حضرت زینب کبرہ کی شخصیت ایک ایسی آفاقی شخصیت ہے کہ جو کردار اس نے ادا کیا ہے اس کے سامنے ہر انسان کا سر تعظیم سے خم ہو جاتا ہے آپ کے تعارف کے لیے جہاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے وہاں پر ایک اہم چیز اور اہم بات ہی کہی جا سکتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ آپ کربلا کی پیغام بھر دیں آپ نے کربلا کے پیغام کو آگے بڑھایا آپ نے اپنے کردار سے اپنے رفتار سے اپنے خطبوں سے اپنے عشقوں سے کربلا کے پیغام کو آم کیا وہی کردار آپ نے ادا کیا کربلا کے بعد جو حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا بلکہ ایک مرحلہ تو ایسا تھا کہ خود حضرت سید الساجدین کو آپ کے سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی اس وقت کے جب آپ مریض تھے آپ سب سنتے ہیں کہ جس وقت خیموں کو نظر آتش کیا گیا آگ لگائی گئی خیموں میں تو امام زین العابدین علیہ السلام کے اندر اتنی توانائی نہیں تھی کہ آپ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے خیمے سے باہر آ جائیں یہاں پر زینب تھی آگے بڑھیں اور اپنے امام کو جلتے خیموں سے باہر نکالا کچھ زینب نے ایسا کیا کہ حسینیت کی امارت کی تعمیر ہوتی چلی گئی اور یزیدیت 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 لڑ کھڑاتی رہی اور اس کا محل تاراج ہوتا گیا زینب نے ایسا کیا کیا آئیے دیکھیں ہماری خواتین زینب سے درس لیں کہ ایک خاتون کس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے اس حد تک کہ ایک امام کا سہرہ بن سکتی ہے مام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ جن لوگوں کو لائے تھے اس میں ہر ایک اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا بچے بھی خواتین بھی جوان بھی بڑھے بھی لیکن ان کردار ادا کرنے والوں میں سب سے اہم رول جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا تھا اس اعتبار سے سب سے اہم تھا کہ امام سید سجاد جو سرح آشور کے بعد تھے لیکن ایک جوان ہونے کی حیثیت سے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے بہت سارے امور میں آگے نہیں بڑھ سکتے تھے کیونکہ جان کا خطرہ تھا اور امام کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن ہاں امام امامت کے وارث تھے اور امامت کی میراست تھی جو لوگوں تک امام کو پہنچانی تھی لہذا ایسے حالات میں جب حکومت نے ظاہری طور پر اپنے خیال میں جنگ جیت لی ہے اور لوگوں کو شہید کر دیا ہے وہاں پر ایک جوان زندہ ہے اور اگر وہ کچھ بولتا ہے گفتگو کرتا ہے تو بار بار اس کے لئے مشکل ہے اگرچہ امام نے خطبہ دیا کہ ایسے حالات میں جہاں پیدا ہوا یہاں پر جناب زینب نے آ کر اپنا اہم کردار ادا کیا اور جناب زینب پہلی ازادار ہیں حسین ابن علی کی جنہوں نے آ کر کربلا میں یزید کے لشکر کے سامنے کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں بازار میں شام میں شام کے دربار میں تمام جگہوں پر بی بی نے آ کر ازاداری کی اور ازاداری قائم کی یعنی ازاداری کی قائم کرنے والی سب سے پہلی فرد اور سب سے پہلی ذات جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ہے کہ اس عزا کے ذریعے سے کربلا کو ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا اور بلتہ کربلا کی بقا کا راز وہ عظیم مقصد ہے کہ جو حسین ابن علی نے رکھا تھا جس کے لیے قربانی دی تھی دین کے لیے دین کی بقا کے لیے دین کو احیاء کرنے کے لیے رسول اللہ اور امیر المومنین کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے امت اسلامی کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے لیے کہ جو چیز اللہ کے لیے وہ ہمیشہ باقی ہے لیکن اس چیز کو باقی رکھنے میں جو طریقہ اپنایا گیا وہ طریقہ جناب زینب سلام اللہ علیہ وآلہ اللہ کے پیش کیا وہ طریقہ وہ تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ وآلہ حسین ابن علی کی عزا کو حسین ابن علی کے خون کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے عزاداری کا سلسلہ شروع کیا بی بی نے آ کر جہاں ایک طرف بی بی غمزدہ تھی ماتم کر رہی تھی گریہ کر رہی تھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت تھی وہاں گفتو کر رہی تھی وہاں پر کلام کر رہی تھی پس کربلا اگر آج ہم تک باقی ہے اور ہم تک پہنچی ہے اور کربلا بہت سارے اثرات پوری تاریخ میں ڈالتی آئی ہے اور ڈالتی رہے گی اور آج ڈال لئی ہے اس میں ایک خود بہت بڑا کردار جناب زینب کا جنہوں نے کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے اور اتنی بہتر شکل میں پہنچایا ہے کہ اس سے بہتر پہنچنے کا کوئی اور موقع نہیں ہے اگر ہماری طرف سے اس میں کمیاں نہ ہو تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کو پورا حق ادا کیا اور عظیم طریقے سے ادا کیا زہر ابن قین کا تعلق کوفے کی ایک قبیلہ بجلی انماری سے تھا تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ سے واپسی پر جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنا خیمہ نز فرمایا تھا اسی کے دوسری طرف زہر نے بھی اپنا خیمہ لگایا تھا اسی اثنا میں امام کا پیغام زہر ابن قین کے پاس پہنچا کہ امام ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن زہر سوچنے لگے کہ کیا کریں زہر کی زوجہ دلہم بنت عمر نے ان سے کہا فرزند رسول اللہ تمہارے پاس پیغام بھیجے اور تم ان کے پاس نہ جاؤ تاجب ہے تم پر اگر انہوں نے مجھے بلایا ہوتا تو میں ضرور چاہتی اس کے بعد زہر بن قین اٹھے اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ واپس آئے اور آتے ہی اپنی زوجہ اور دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ میں امام حسین کے قافلے سے ملحق ہونا چاہتا ہوں تم سب آج سے آزاد ہو تاریخ کا بیان ہے کہ زہر بن قین نے روز آشورہ دشمن کے خلاف سخت جنگ کی اور یہ رجز پڑھا میں زہر ہوں اور قین کا بیٹا ہوں میں تمہیں حسین سے نزدیک نہیں ہونے دوں گا اپنی تلوار سے تم کو مار بھگاؤں گا بیشک حسین علیہ السلام نے ایک متقی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نواسوں میں سے ایک ہیں پھر آگ برسانے والے بجلی کی طرح ان اشرار پر حملہ کر دیا اور بہت سے بہادروں کو حلا کیا لیکن قصیر بن عبداللہ سابی نے مہاجر بن اوسر تمیمی کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کیا اور انہیں شدید زخمی کر دیا جس کی وجہ سے جناب زہر زمین پر گرے اور ملعونوں نے ان کو شہید کر دیا جب جناب زہر زمین پر گرے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم تجھے اپنی بارگاہ اور جوار رحمت میں جگہ دے اور تیرے قتل کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو فضائے کربلا میں یہ آواز گونج رہی تھی اللہ قتل الحسین بکربلا اللہ عزو بحل حسین بکربلا نبی کا نواسہ قتل کر دیا گیا فاطمہ کا لال شہید کر دیا گیا گیاروی محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہوا حمید ابن مسلم کہتا ہے جب یہ قافلہ مقتل سے گزر رہا تھا جہاں شہدہ کربلا کے لاشے پڑے ہوئے تھے اس وقت علی کی بیٹی زینب نے ایسا مرسیہ پڑھا فَأَبْكَتْ وَاللَّهِ كُلَّا عَدُوِنْ وَصَدِيقِ زینب نے اپنے مرسیے سے ہر دوست اور دشمن کو رولا دیا حمید ابن مسلم کہتا ہے حَتَّى رَأَيْنَا یہاں تک کی ہم نے دیکھا کہ گھوڑوں کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے جناب زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا آواز دی آنتا خی کیا تُو ہی میرا بھائیہ ہے آنتا ابن امی کیا تُو ہی فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے اور اس کے بعد آسمان کا رخ کر کے آواز دی يَا جَدَّا صَلَّىٰ عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاء وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمِّلٌ بِالْدِّمَاء اے نانا یہ آپ کے اوپر ملائکہ نے نماز پڑھی اور یہ آپ کے حسین کا لاشا ہے جو خاک و خون میں ڈوبا ہوا ہے جناب زینب نے مسائب حسین علیہ السلام بیان کر کے خود لشکر یزید میں انقلاب پیدا کر دیا ہے خود لشکر یزید میں ایک بغاوت کی لہر پیدا ہو گئی تھی مسائب امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر اور جنہیں شہزادی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ بیان کر رہی تھی یہاں تک کی کوفے میں علی کی بیٹی نے جو خدبہ دیا ہے جناب زینب کی فساد و بلاغت کا اندازہ بھی یہی سے ہوتا ہے کہ جب علی کی بیٹی خدبہ دے رہی تھی علی کی بیٹی خدبہ پڑھ رہی ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی خدبہ دے رہے ہیں جن لوگوں نے مولا کائنات کا خدبہ سنا تھا جن لوگوں نے مولا کائنات کا لہجہ سنا تھا آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی کی بیٹی کا خدبہ نہیں ہے بلکہ خد یہ علی کا خدبہ ہے جناب زینب نے اپنے خدبے کے ذریعے سے کوفے میں انخلاب پیدا کر دیا جناب زینب نے اپنے خدبات کے ذریعے سے بنی امیہ کی حکومتوں کی چولوں کو ہلا دیا یہاں تک کی خود یزید کے دربار میں سانیہ زہرہ نے جو خدبہ دیا ہے سانیہ زہرہ نے جو تقریر کی ہے جہاں آپ نے یزید کو یزید کے کفر کا فتوہ دیا ہے جہاں یزید اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے عمرہ کے سامنے کرسی نشینوں کے سامنے سفرہ کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکومت دی ہے اللہ نے مجھے یہ اقتدار دیا ہے اللہ نے مجھے یہ غلب آتا کیا ہے اس وقت سانیہ زہرہ نے کھڑے ہو کر یزید کو خطاب کر کے فرمایا کافر یہ گمان نہ کرے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ وہ حکومت کرے بلکہ پروردگار عالم یہ دے کر تیرے عذاب میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے پروردگار تیری سزا میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے سانیہ زہرہ کے خطابات نے بنی امیہ کی حکومت کی چولوں کو ہلا دی بھائیہ میں آگئی ہوں نانا کدھی بچا کے بھائیہ میں آگئی ہوں نانا کدھی بچا کے جاؤں گے جاؤں گے اب مدینہ جاؤں گے اب مدینہ چہلوں تیرا منہ کے بھائیہ میں آگئی ہوں نانا کدھی بچا کے کیسے بتاؤں بھائیہ بازار میں جو گزری کہتے تھے سب کے ماروں یہ ہے علی کی بیٹی بابا کے بھی میں بدلے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھائیہ میں آگئی ہوں نانا کدھی بچا کے ہوا آج تک میں بھائیہ مظلومہ تم بھی دیکھو حملہ حرم پہ ہوتا ہے اس دور میں بھی دیکھو کوئی نہیں میرا جو کوئی نہیں میرا جو آواز حق اٹھائے بھائیہ میں آگئی ہوں نانا کدھی بچا کے ہم پہ تو روے کوفی چلا کے مو چھپائے ہم نے کہا تھا ان سے افسوس تم پہ بائے رونا ہی تھا اگر تو رونا ہی تھا اگر تو کربل میں کیوں نہ آئے بھائیہ میں آگئی ہوں نانا کدھی بچا کے حضرت زینب کبرہ کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف جملہ ہے آپ فرماتی ہیں مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا میں نے خوبصورتی اور حسن کے علاوہ اچھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا پورے واقعے کربلہ میں یہ جملہ ایک ایسا ہے جس سے حوصلہ ملتا ہے جس سے عزم جوان ہوتا ہے جس سے ٹوٹے دلوں کو دھارس ملتی ہے یہ اعلان ہے حسینی اور زینبی فتح کا ایک جملہ نہیں تھا بلکہ ایک انسان ساز درس ہے کہ دیکھو جب اللہ انسان کی نظر میں ہوتا ہے تو پھر کسی چیز کی قیمت اس کی نظر میں نہیں ہوتی ہر چیز کی قیمت اس کی نظر میں گر جاتی ہے اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو اللہ ہے اور اس کا دین ہے ہم سب کچھ دے سکتے ہیں تمام مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں تمام سختیوں کو جھیل سکتے ہیں لیکن یہ سب اچھا ہے سب حسن ہے اور سب خوبصورت ہے ما رأیتو اللہ جمیلہ یہ وہ للکار تھی یہ وہ آواز تھی جو آج تک کانوں میں گونج رہی ہے موسیقی 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 حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کو اسرِ عاشور کے بعد اصلی کردار ادا کرنا تھا جبکہ امام سید سجاد علیہ السلام بیمار تھے اور اس کے بعد جناب زینب اس پورے وارث تھی جناب زینب کو وسیعتیں کی تھی امام حسین علیہ السلام نے اگرچہ اسرِ عاشور کے بعد حالات اور بھی سخت ہوتے گئے لیکن جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے جتنی منزل سخت ہوتی گئی اتنی جناب زینب کا کردار بھی عظیم ہوتا گیا اور اس کی عظمت بھی بڑھتی گئی اور جناب زینب کہیں پر گھبرائی نہیں کہیں پر پریشان نہیں ہوئی بلکہ جناب زینب کے جو جملے ہیں جہاں شکر پروردگار کے کر رہی ہیں اللہ کی حمد کر رہی ہیں یہ بتاتا ہے کہ جناب زینب کتنے عظیم ارادے کے ساتھ میدانِ کربلا میں آئی ہیں کربلا میں جو باقی ہے کربلا اس میں جناب زینب کا خود خود بی بی کا بہت بڑا کردار بلکہ ایک عظیم کردار کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا کردار اثر آشور کے بعد جناب زینب کا کہ جناب زینب نے دو کام کیا ایک تو عظا ایک عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کرنا اور لوگوں تک پہنچانا لیکن جناب زینب فقط ایک عظیم دار بن کر نہیں آئی تھی کربلا سے کوفے اور شام کی طرف کیونکہ ایک عظیم دار بی بی وہ رو سکتی ہے وہ گریہ کر سکتی ہے وہ ماتم کر سکتی ہے وہ فریاد بلند کر سکتی ہے لوگوں سے اپنی مسائب کو بیان کر سکتی ہے لیکن جناب زینب نے فقط یہ نہیں کیا بلکہ جناب زینب نے جہاں بھی محسوس ہوا بی بی کو اور جہاں بھی ضرورت تھی وہاں پر جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر گفتگو کی کلام کیا خطبہ دیا واقعا یہ تعجب کا مقام ہے ایک بی بی جس کے ہاتھ بدے ہوئے ہوں جس کو بازار میں لاکر کھڑا کیا گیا ہو جو کبھی مجمع عام میں نہیں آئی ہو جس کو اونٹ کی بلندی پر لے آ کر کھڑا کیا گیا ہو لیکن جناب زینب نے ایسی حالت میں ایسی حالت میں خاتون کی زبان چلنا گفتگو کرنا کچھ جملے بولنا یہی مشکل ہے لیکن جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گفتگو نہیں کی بی بی نے اس طرح سے کلام کیا اس طرح خطبہ دیا کہ لوگوں کے زبان سے یہ محسوس ہویا لوگوں کے لگا کہ جیسے امیر الممنین خطبہ دے رہے ہیں اور یہی وہ ساری چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر کربلا باقی ہے اور باقی رہے گی اور کربلا کی اثرات پڑھتے رہیں اور اثر انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے ہندوستان کے مشہور افثانہ نگار منشی پریم چند لکھتے ہیں مارکہ کربلا دنیا کی تاریخ میں پہلی آواز ہے کہ جو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی اور شاید آخری بھی ہو اور اس کی صدائے بازگشت آج تک فضائے عالم میں گونج رہی ہے ہندوستان کے مشہور ڈاکٹر سہنہ کا کہنا ہے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ دنیا کے شہیدوں میں امام حسین علیہ السلام کو ایک ممتاز اور اہم حیثیت حاصل ہے ہندوستان کے سکھ مذہب کے رہنما سردار کرتار سنگھ کہتے ہیں حضرت محمد نے جو انسانیت کے بہترین اصول پیش کیے تھے امام حسین نے اپنی قربانی اور شہادت سے انہیں زندہ کیا اور ان پر ہدایت کی مہر لگا دی حسین کا اصول اٹل ہے موسیقی جناب زینب صلی اللہ علیہ نے دمشق میں جو مسائب حسین بیان کیے ہیں ان مسائب کا اثر یہ ہوا کہ خود یزید کے گھر میں یزید کی مخالفت شروع ہو گئی چنانچہ تاریخ اس واقعے کو نظر انداز نہیں کر سکتی جب یزید کی بیوی ہند اہل حرم سے ملنے کیلئے آئی قید خانے میں جہاں آل محمد کو رکھا گیا ہے ایک کرسی علاقے رکھی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ یزید کی بیوی آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہے اتنے میں ہند اپنے محل سے نکلی جناب زینب نے ام کلسوم سے فرمایا کہ بہن پہچانا یہ کون ہے کہا نہیں بہن بتاؤ یہ کون ہے کہا یہ ہند ہے جس نے ایک زمانہ ہم لوگوں کے ساتھ گزارا ہے ہند آئی آ کر کرسی کے اوپر بیٹھ گئی اور اس کے بعد اس نے کہا اے قیدیو ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ من ایل بلاد انتنہ آپ لوگ کس شہر کے رہنے والے ہیں جناب زینب نے سر جھکا کے فرمایا من بلاد المدینہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں جیسے ہی مدینہ کا نام سنا ہند کرسی سے اتری اور زمین پر بیٹھ گئی جناب زینب نے فرمایا اے ہند تو کرسی سے اتر کر زمین پر کیوں بیٹھ گئی اس نے کہا مدینہ اور اہل مدینہ کے احترام میں اگر آپ لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں تو کیا ہم اہل مدینہ کے بارے میں کچھ تم سے پوچھ سکتے ہیں کہا ہاں پوچھو کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو کہا ہاں میں اولاد علی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں میں آقا حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں میں اپنی شہزاد زینب و امی کلسوم کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں اتنا سننا تھا کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا وَأَمَّا اِن سَعَلْتِ عَنِ الْحُسَيْنِ فَرَّاسُحُ بَيْنَ يَدَيْزِيدِ اے ہند اگر تو نے حسین کے بارے میں سوال کیا ہے تو حسین کا سر یزید کے پاس ہے وَأَمَّا اِن سَعَلْتِ عَن زَيْنَب اور اگر تو زینب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تو میں علی کی بیٹی زینب ہوں وَحَاذِهِ اُمُّ قُلْسُوم اور یہ میری بہن امِ قُلْسُوم ہے وَحَاُولَاءِ مُخَدِّرَاتُ فَاطِمَةِ الزَّهْرَا اور یہ فاطِمَةِ زَهْرَا کی بَهُوے ہیں اے ہند ہم کربلا میں لٹ گئے لاشیں بکھرے ہوں ہیں کوئی بھی میدان میں زندہ نہیں ہے مجاہدوں ایک یککہ و تنہا زینب بچی ہے بیمار امام ہیں اور اہل حرم ہیں جو میدان میں گئے سب شہید کر دیئے گئے یہاں پر ہم سلام کرتے ہیں زینب کے عظم کو زینب کے ارادے کو زینب کے حوصلے کو زینب کی قدرت و توانائی کو زمین آسمان کا فرق ہے آشور سے پہلے والی زینب اور آشور کے بعد والی زینب قدم قدم پہ مقاسد کی عظمتوں کا سوال قدم قدم پہ مقاسد کی عظمتوں کا سوال نفس نفس پہ بھتیجے کی زندگی کا خیال نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی نتح حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی سلام ہو حسین پر سلام ہو علی ابن الحسین پر سلام ہو اولاد حسین پر سلام ہو اصحاب حسین پر